الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وآصحابه اجمعین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ به خیراً يفقهو فی الدین دنیا میں عام طور پر جو گمراہی آتی ہے وہ دو وجہ سے آتی ہے ایک تو یہ کہ انسان کے پاس جو علم پہنچتا ہے جو اس کے پاس انفارمیشن آتی ہے وہ غلط ہوتی ہے جب انسان کے پاس علم غلط پہنچتا ہے تو ظاہر ہے اس کا عمل بھی غلط ہوگا اس کی بنیاد پر جو وہ عقیدہ بنائے گا وہ بھی غلط ہوگا جو کچھ اس علم کی بنیاد پر کرے گا وہ سب غلط ہوگا کیونکہ اس کے پاس علم غلط ہے اسے مثال کے طور پہ کوئی اس کے پاس جھوٹی حدیث پہنچ گئی یا اس نے پڑھ لیا جھوٹی حدیث کہیں اور اس کی بنیاد پر عمل کرنا شروع کر دیا اس کے پاس جو علم آیا وہ غلط ہے اس نے تحقیق اسے مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے لو اعتقد حجراً لن تفعہو یا لن نفعہو اگر تم پتھر پر بھی عقیدہ رکھو نا تو وہ تم کو نفع دے گا لو حدیث مل گئی عقیق پتھر کے ہنگوٹی بنا کر پہننا شروع کر دیا اس کے پاس ایک علم آیا اس نے پڑھا کہیں چاہے انٹرنیٹ پہ پڑھا چاہے کسی سے سنا ایک علم اس کے پاس آیا کہ اگر پتھر میں بھی تم عقیدہ رکھ لو تو نفع دے گا چونکہ یہ موضوع اور گڑھیوی روایت اور اس کو لیا اور اس کی بنیاد پر عمل کرنا شروع کیا محمد علیہ وسلم کی وسیلے سے دعا کرنا چاہیے اس کے پاس ایک حدیث پہنچی جو غلط ہے جھوٹی ہے ضعیف روایت ہے عمل کرنا شروع کر دیا ایسے کتنی ضعیف اور موضوع روایتیں ہیں جو آدمی لیا اور اس کی بنیاد پر عمل کرنا شروع کر دیا تو ایک تو گمراہی جو آتی ہے نا وہ یہ کی علم غلط ہے جو کچھ اس کے پاس پہنچا وہی غلط ہے تو جب غلط چیز پہنچے گی اس کی بنیاد پر جو کچھ کرے گا وہ غلط ہوگا اس میں ساری جھوٹی روایتیں ہیں موضوع روایتیں یا اس کے علاوہ جو ہے قصے کہانیاں ہیں کبھی کبھی آدمی قصے کہانیوں کو لے کر دلیل بنا لیتا ہے اور عمل کرنا شروع کر دیتا ہے دوسری ایک وجہ ہوتی ہے جو گمراہی کی ہے جو بہت اہم ہے وہ یہ کی آدمی کے پاس علم صحیح پہنچتا ہے انفارمیشن صحیح آئے لیکن اس علم سے اس نے غلط سمجھا اس کے پاس قرآن کی آیت آئی اس نے قرآن کی آیت پڑھی اس نے حدیث پڑھی حدیث سنا اس نے قرآن کی آیت سنا لیکن اس نے اس سے جو سمجھا وہ غلط سمجھا علم صحیح انڈرسٹینڈنگ غلط اس کی بنیاد پر بھی گمراہی آتی اور آج سماج میں آپ دیکھیں گے اکثر جو بڑی بڑی گمراہیوں کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس علم ہے لیکن سمجھ غلط ہے اور جتنے فرقے جتنے باطل فرقے آپ کو دنیا میں دکھائی دیں گے سب کے پاس قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے چاہے وہ قادیانی ہو چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ خواری جو جتنے بھی اسلام کے نام پر آپ کو باطل فرقے ملیں گے سب کے پاس قرآن ہے اور حدیث ہے کون سا ایسا فرقہ بتا دی اس کے پاس قرآن حدیث نہ ہو سب کے پاس قرآن حدیث ہے پھر گمراہ کیوں ہیں پھر وہ غلط کیوں ہیں اس لیے کہ ان کے پاس قرآن حدیث ہے لیکن سمجھ غلط ہے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث فرمائی تھی بخاری کے بعد من یرد اللہ بھی خیرا اللہ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیتا ہے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے کیا دیتا ہے سونے چاندی مال دولت دنیا کی بہت پڑی پراؤپرٹی کیا دیتا ہے اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے اللہ دین کی گہری سمجھ دیتا ہے دین کی گہری سمجھ اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نبی نے کیا دعا دیا تھا اللہم فقیو فی الدین وعلیمہ التعویل ایک بار حیرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پانی کا لوٹا لاکے رکھ دیا آپ نے دیکھا کس نے رکھا کہا کہ عبداللہ بن عباس آپ نے دعا دیا خوش ہو کر کے اللہم فقیو فی الدین اللہ اس بچے کو دین کی گہری سمجھ دے اور قرآن کی تفسیر کا علم دے پتہ چلا کہ اصل دین میں نا سمجھ ہے سمجھ اگر آدمی کے پاس علم ہے لیکن گلت سمجھا تو کیا فائدہ تو صرف پڑھنا کافی نہیں ہے صرف سننا کافی نہیں ہے اصل سمجھنا ہے ایک آدمی پورا خدبہ سنا لیکن گلت سمجھا تو اصل سمجھ ہے اور ساری گمراہیوں کی جو جڑ ہے وہ گلت سمجھنا ہے میں ایک ویڈیو یہ جو کی ہے موقع چل رہا ہے جو ہے عید ملاد النبی کا لوگ بہت زور و شور سے ایک ویڈیو سن رہا تھا میں ایک علم صاحب اس میں دلیل دیتے ہیں کہ قرآن میں پانچ پانچ نبیوں کا اللہ نے ملاد بنایا ہے اب وہ دلیل دے رہا ہے قرآن سے جو ہے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا فرشتوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں جو ہے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں اور جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں فَقَوْلَهُ سَاجِدِينَ تم سجدے میں گر جانا کہا دے کو یہ ملاد ہے آدم کو پیدا کیا اور سارے فرشتوں کو کہا سجدے میں گر جاؤں یہ آدم کی پیدائش کی ملاد ہے پیدا ہوئی ہے تو سارے فرشتوں نے ابھی دیکھئے یہی آل اسلام کا ذکریہ آل اسلام کا سلام علیہ یوما ولد تو یوما حمود پورا اس کو ذکر کر رہے ہیں عیسی آل اسلام کا اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا سورے قصص پڑھ رہے ہیں وہاں پورا ملاد ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کا اس کے بعد حیرت مریم کا پورا جو ہے آل عمران کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہاں مریم کا ملاد ہے آپ بتائیے کہ قرآن ایک آگنی قرآن پڑھ رہا ہے لیکن قرآن سے وہ سمجھا رہا ہیں جو اس کے عقل اور اس کے دماغ میں آ رہا ہے تو اصل گمرہی کی وجہ کیا ہے فہم انڈرسٹینڈنگ غلط ہے اس لیے صحیح فہم کے لیے کیا ضروری ہے صحیح فہم کہاں سے آئے گا منحج سے صحیح فہم کے لیے ضروری ہے منحج منحج وہ طریقہ وہ راستہ جس سے آپ کو صحیح علم آئے وہ کون سا منحج ہے صحابہ کا منحج یہاں ضروری ہوتا ہے صحابہ کا منحج اگر یہاں سے بھٹکا تو پھر گمرہ ہو جائے گا قرآن اور حدیث ان کے پاس بھی تھا یہی قرآن ان کے پاس تھا یہی حدیث ان کے پاس تھی نبی ان کے پاس تھے تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیسے سمجھا وہ سمجھاؤ ذرا اگر آدمی صحابہ کو ڈراب کرتے قرآن حدیث سمجھے گا تو گمرہ ہوگا یہاں تک کی جناب بولنے لگے بولے جتنے نبی دنیا میں آتے ہیں وہ سب منح جو ہے وہ بتانے آتے ہیں جائز بتانے نہیں آتے ہیں تو جو نہیں بتایا وہ جائز ہے کہا پورا قرآن وہ صرف جو دنیا کی مثال دے رہے ہیں کہا دیکھو جو ہے دنیا میں لکھا رہتا ہے کہیں جانا ہے تو جہاں پر جانا allowed ہے وہاں یہ نہیں لکھا رہا تھا allowed جہاں نہیں جائے وہاں لکھا رہتا ہے not allowed not allowed تو جو منع ہے وہاں لکھا رہے گا جہاں منع نہیں وہ allowed ہے وہ مثال دے رہے ہیں دنیا کی تو اس کا مطلب یہ قرآن و حدیث میں جو منع نہیں ہے وہ سب جائز ہے اب ان کو دین اور دنیا کا فرق نہیں کہ دین کے معاملے میں سب پابندی ہے دین کے معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں وہی کرنا ہے جو نبی اور صحابہ اور اللہ نے جو جائز قرار دیا بس لیکن جہاں نہیں کیا وہاں رکنا ہے اور دنیا کے معاملے میں سب جائز ہے جہاں منع کیا وہاں رکنا ہے تو یہ جو ہے کہنے کا مطلب یہ کہ گمراہی کیسے آتی ہے گمراہی اصل یہ نہیں ہے اب بہت سارے لوگ وہ قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں کہ دیکھو ملاد جائز ہے اب ایک عام آدمی بیٹھا رہا تھا مجلس میں ہاں دیکھو حوالہ ملا نا قرآن میں اللہ نے کہا ملاد جائز ہے وَوَا دِدِو وَمَا وَلَدْ سے ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ملاد ہے قرآن کی آیت سے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گمراہی کبھی تو غلط علم کی وجہ سے آتی ہے کبھی کبھی علم صحیح ہے قرآن کی آیتیں ہیں حدیثیں ہیں سب صحیح ہیں لیکن کیا ہے انڈرسٹینڈنگ سمجھ غلط ہے صحابہ نے جو سمجھا اس سے ہٹ گئے تو اصل چیز کیا ہے اس لئے اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے اللہم فقہنی فی الدین راستے سے نہیں آتی ہے مطن کے راستے سے نہیں آتی ہے اصل گمراہی سمجھ کے راستے سے آتی ہے ٹیکس تو صحیح ہے مطن صحیح ہے لیکن سمجھ غلط ہے برحال یہ چند باتیں ہیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین کی گہری سمجھتا فرمائے اور جو جیسا صحابہ نے قرآن و حدیث کو سمجھا اللہ تعالی ہمیں ویسے ہی اسی راستے پر چل کر کے قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق دے آمین تقبل رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدک شہر واللہ الہ اللہ انتا استغفیر و قادو بے